باواد بلند سلوات اداداران امام مظلوم جڈی اردو کی جانب سے منعقد پیغام کربلا میں روز آشورہ کی مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب غلام مہدی صاحب اور ہمنوہ اور جناب سجاد نقوی صاحب و ہمنوہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوس خانی سے آج کی مجلس کا آغاز کریں بلا کے بن میں جو صغرہ کا نام بھر آیا بلا کے بن میں جو صغرہ کا نام بھر آیا بلا کے بن میں جو صغرہ کا نام بھر آیا تصور شرط ہے حضرات ملائے جو حجوم اہل ستم شاغہ پر نظر حضور شاغہ جو لشکر کو چھیر کر لہو میں غرق نظر شاہ بہر و بر لہو میں غرق نظر شاہ بہر و بر بیعت ملائے جو تصور شرط ہے بہن بھائی کا پیار کیا ہے ملائے جو خواہ مسافرے قرب و بلا سلام غریب و بے قصو بے آشنا سلام غریب و بے قصو بے آشنا سلام بہن بھائی کا پیار ملائے جو خاص طور سے تصور شرط ہے کوئی امام کو غیرت کا غائے رو رو کہے تو کون ہے تیرا آنا یا غاں ہوا کہے وہ بولا داشت مصیبت کی خاکڑا ہزار غیف کے لٹتا ہے فاطمہ ہزار غیف کے لٹتا ہے فاطمہ تصور شرط ہے ہزار بیعت ملائے جو ہزار جان سے قربان آپ پہ ہوں میں غریب فاطمہ صغرہ کا نام ہوں میں غریب فاطمہ صغرہ صغرہ کا نام ہوں میں یہ سن کے ہو گئے بے تاب بے قرار ہزار ہزار زمین پہ گھوڑے سے اترے جگر فگار ہزار 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 سپشان اور اس کے موں سے لگے جھاڑنے غمار ہوسائی اس کے کمر سے نام آئے صغرہ نہ لیتے تھے شاب بس اس کے کان دھے پہ Мورہ کے روتے تھے شاب بس اس کے کاندھے پہ مورا کے روتے تھے شتر سوار نے چومیں امامیں دیئے دیا امام کو ہاتھوں پہ رکھے نام لگے لفافے کو پڑھنے جو سیدے تصور شرط ملائزہ ہوں تو دیکھا شہ نے لفافے پہ یہ کیا ہے رکھا تو دیکھا شہ نے لفافے پہ یہ کیا ہے رکھا حیبلہ کے بن میں شہ مشرقین کو پہنچے یہ خات فاطمہ بابا حسین کو پہنچے یہ خات فاطمہ بابا حسین کو پہنچے آہ جب پریشان ہوئی مولا کے جماعت میں جب پریشان ہوئے مولا کے جماعت میں ہر نمازی کو پسند آئے بابا مطرم میں حیبلہ دین کیا قدر عبادات خات فاطمہ بابا حسین کو پہنچے مولا کے جاندے جب پریشان ہوئی مولا کے جاندے مولا کے جماعت میں آخر جو ہوئی شہ کے نماز آخر دیکھا خنجر لیے پانی پا کھڑا ہے کافے ننگے سردر پا ہے سب آلے رسول تاہے ملب البور پکارا کہ ہوں میں بھی حاضر ایک قاتل نے کہا ہے کہ خاتے ہوں میں اور شہ نے فرمایا کہ دردی پشاکر ہوں میں خنجرِ ظلم کو چمکا کے پکارا در عثمان میں وہ سگاہِ نگلی کا ڈھوم میں آب یا گردار ملے سے جس میں تُو راضی ہو نہیں جائے سکر ہلکیِ حلقِ نبی ہے ہی بہا ملتا بگا نیک سر ننگے ہرے گھورے جنا آتے ہیں ابھی سینے پر نہ چڑھنا میری ماں آتے ہیں ایک میں ہوں تو مجھے زبا کی ملکہ کے ہی ہے بوزہ گاہ نباوی کٹنے ایک آبا کے ہی ہے جفر شاہ ہوئے سوس خانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا رئیس جیار چوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء اعوالمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد علی الطیبین الطاہرین المأسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من تمام علماء اسلام نے فرمایا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین یعنی اپنے نواسے کے لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس حدیث کا دوسرا انداز شیعی کتب میں بھی نظر آتا ہے یہ حدیث بھی پائی جاتی ہے شیعی کتب میں اور شیعی کتب میں ایک دوسری حدیث دوسرے انداز سے بھی نقل ہوئی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں چاہے یہ حدیث ہو حسین منی وانا من حسین چاہے وہ بیان ہو حسین منی وانا من حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یعنی حسین سے ہوں سرکار رسالت کا کوئی سا بھی بیان ہو کسی بھی حدیث پر تفسرہ کیا جائے وہ تفسرہ ایک ہی انداز کا ہوگا کہ حسین وہ شخصیت ہیں کہ جو ان حسین رسول سے ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول بھی حسین سے ہیں حالانکہ یہ بات سوچنے کی ہے اور بہت ہی اس پر غور کیا جائے اور یہ غور کرنے والی منزل ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی حسین سے ہوں میں بھی حسین سے ہوں یہ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے سوچنا چاہیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے یہ بات سن اکسٹھ ہجری آشور محرم سن اکسٹھ ہجری سے پہلے یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ سرکار رسالت نے فرمایا وَعَنَا مِنَا الْحُسَيْنَ اور میں بھی حسین سے ہوں سن اکسٹھ ہجری دس محرم سن اکسٹھ ہجری سے پہلے اس کو سمجھنا آسان نہیں تھا بڑا مشکل تھا اور لوگ اس پر فکریں کرتے تھے اور تاقل اور تدبر سے اور تفکر سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ میں بھی حسین سے ہوں مگر دس محرم سن اکسٹھ ہجری کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پیغمبر اسلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حسین علیہ السلام کی عدمت کے پیش نظر نہیں بلکہ قیام دین محمد کے پیش نظر قیام دین اسلام کے پیش نظر اس لیے کہ اسلام کے لیے جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دی ہے یعنی سن اکسٹھ ہجری کی دس محرم سن اکسٹھ ہجری یہ بڑا موقع تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام عیزہ اقربہ اور رفقہ کو لے کر کے میدان کربلا میں اترے ہوئے ہیں اور میناد میدان کربلا میں حسین علیہ السلام بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں وہ شب آشور گزری شب آشور میں امام حسین علیہ السلام نے امام فردند زہرہ نے رات بھر عبادت کی اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد علی اکبر سے آذان کہلائی اور پھر اس کے بعد بازار قتال گرم ہو گیا ایک کے بعد ایک کی شہدت ہو رہی تھی حسین علیہ السلام قربانیوں پہ قربانیاں پیش کر رہے تھے ایک ایک قربانی حسین علیہ السلام نے پیش کی کس کس انداز سے پیش کی یہ سوچنے کا مرحلہ ہے پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یا دوسرے انداز سے فرمایا حسین منی وانا من حسین مجھ سے حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میں حسین سے ہوں یہ ادمت کے پیش نظر یہ کارن نمائیہ اسی کارن نمائیہ کے پیش نظر پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی حسین سے ہوں یعنی ایک منزل ہے کہ حسین بحیثیت نوا سے اپنے نانا سے ہیں مگر اس کے بعد جو کربلا میں حسین نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک یادگار کا کارنامہ ہے کہ حسین ابن علی قربانی پیش کر رہے ہیں حسین ابن علی قربانی پیش کر رہے ہیں اور قربانیوں میں شہادتیں ہیں شہادتوں کا عالم یہ ہے کہ امام نے حسین علیہ السلام نے کبھی انو محمد کی قربانی پیش کی کبھی قاسم کی قربانی پیش کی قاسم کا پامال لاشا اٹھانا حسین علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا مگر حسین علیہ السلام نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا قاسم کا پامال لاشا اٹھانے کے بعد حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے یہ علی اکبر اٹھارہ برس کا جوان بیٹا یہ جوان بیٹا اور جوان بیٹے کے سینے سے امام حسین علیہ السلام نے برچی کا پھل نکالا ہے انی نکالی ہے انی ہی نہیں نکلی بلکہ تاریخ کے بیانات اس طرح ہیں کہ انی نہیں نکلی بلکہ علی اکبر کا کلیجہ انی کے ساتھ نکل آیا انی کے ساتھ کلیجہ نکل آیا یہ حسین علیہ السلام نے پھر علی اکبر کا لاشہ اٹھایا لاش اٹھانا مشکل کام تھا حسین سے جب لاشہ نہ اٹھایا گیا تو بنی حشب کے بچوں کو آواز دی اور بچے آئے اور حسین سے کی مدد کی اور اکبر کا لاشہ اٹھایا بتیس برس کے بھائی کو حسین نے دریہ پر رویا اور حسین دریہ پر نہرِ القنا پر نہرِ القما پر بتیس برس کے بھائی ابباس کو رو چکے ابباس کے رونے کے بعد حسین کی غربت کا اندازہ کیجئے کہ فاطمہ کے لال نے آواز دی در خیمہ پہ آنے کے بعد آواز دی پہلے تو حسین علیہ السلام نے ابباس کے لاشے سے رونے کے بعد عالم اٹھانے کے لائے اور عالم اٹھا کے خیمے میں عالم کو پہچانا آسان تھا لیکن بیویوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام تھا حسین نے زینب کو تسلی دی حسین نے لیلہ کو تسلی دی حسین نے رباب کو تسلی دی سب کو دلا ساتھ دلا کے دیکھے اے فاطمہ کا لال ہم مقتل میں آیا اور ایک آواز دی کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے مدد کرنے والا کوئی نہ تھا ایک بچہ ایک بچہ اس نے جھولے سے خود کو گرا دیا بچہ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے یہ حسین کا ننہ سا بچہ علی اصغر ہے جس کا سن چھے مہینے کا ہے چھے مہینے کے علی اصغر نے اے خود کو سبین پہ گرایا اور جھولے سے بچہ گرا یعنی آوازہ استغاسہ حسین جب بلند ہوئی اور جیسے حسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو ہماری نسرت کرے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے حسین علیہ السلام کے کان سے بی بیوں کے رونے کی آواز ٹکرائی حسین خیمے کی طرف تشکلائے اور خیمے کے دروازے پہ آکے آواز دے بہن زینب کیا کوئی بچہ شہید ہو گیا کیا کوئی بچہ جہاں سے گزر گیا ہے کیا کوئی بچہ دنیا سے چلا گیا زینب نے کوئی جواب نہیں دیا حسین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے گہوارے کے قریب لے آئیں حسین نے دیکھا کہ اصغر زمین پر گرے ہوئے ہیں اب زینب نے ایک جملہ کہا بھائیہ جیسے ہی آپ نے استغاسہ بلند کیا حل من ناصر یل سرونہ میرے بچے نے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اے میرا بچہ الہمیدان میں نصرت کے لیے تیار ہے امامت کی آواز کو امام وقت کی آواز کو اصغر نے خالی نہیں جانے دیا اور اصغر جھولے سے زمین پر گر گئے حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور گود میں لے کر کے حسین میدان کربلا میں آئے اور آواز دی میرا بچہ تی دن سے پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خوچک ہو چکا ہے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے جو میرے بچے کو پانی پلائے علی اصغر کو پانی پلائے آبا کو زمین کربلا پر بچھایا اور اپنے بچے کو آبا پر بچھانے لٹانے کے بعد آواز دی تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے آؤ میرے بچے کو پانی پلاؤ یہ میرا اسغر ہے اسے پانی پلاؤ یہ تین دن کا بھوکا پیاسا بچہ ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اب اسے کو پانی پینے کے لیے ہے خیمے میں کچھ نہیں ہے اس کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور گود میں اٹھا کے ایک جملہ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں بچے کے بہانے خود پیلوں گا تین دن کے بھوکے پیاسے حسین بھی ہیں یہ کون ہے یہ حسین نبی کا نواسہ ہے رسول اسلام کا بیٹا ہے علی و فاطمہ کا دل بند ہے حسین علیہ السلام اپنے بچے کو اٹھا کے آواز دے رہے ہیں انہیں اسے پانی پلا دو مگر کوئی پانی پلانے والا نہ تھا کسی نے علی اسغر کو پانی نہ پلایا اور جب حسین نے اسغر سے کہا میرے لال ارے دم تو نہ ہے اے میرے لال جہاد کرو اے میرے لال مجاہد بنو علی اسغر نے اپنی زبان کو ہوتو پہ پھیرنا شروع کیا اور اب جو ہوتو پہ پھیر آہے تو تاریخ کہتی ہے کہ لشکری دل تھام کے رو رہے تھے پانچ یا سات آدمی نہرے القما کی طرف بڑھے یزیدی لشکر سے ڈونچیا ہاتھوں میں لیے ہوئے اور یہ کہتے جا رہے تھے عمر ساتھ ہر ظلم گوارہ ہے مگر یہ ظلم گوارہ نہیں ہے ارے اسغر کا کیا خصور ہے یہ ننہ سا بچہ ہے اس بچے نے کیا خصور کیا ہے حرملہ نے آواز دے حرملہ کو آواز دی گئی عمر ساتھ نے پکارا اے نا حرملہ حرملہ آیا حرملہ وہ شخص تھا جو تیر جو چادر وہ تیر انداز تھا کہ جس کا تیر لوہے کی چادروں پہ نشان ڈال دیتا تھا علی اسغر کے لیے نرنے سے بچے کے لیے اس تیر کا استعمال ہوا تیر چلایا گیا بچے کی گردن پہ تیر لگا اور جیسے ہی تیر پڑا ہے بچے کی گردن پہ امام حسین نے تاریخ نے لکھا فَنْقَلَبَ السَّبِي عَلَىٰ يَدِلْ حُسَین بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اے پروردگار گواہ رہنا میرا اسغر مارا گیا حسین نے اسغر کے لاشے کو گنج شہیدہ میں دفن کیا ماں کو دکھایا پھر گنج شہیدہ میں دفن کیا اور اب فاطمہ کلال خود آزی میں شہادت ہے اب حسین خود میدان شہادت میں اترے ہوئے ہیں ارخے میں کے دروازے پہ آ کے آواز دی زینب تم پر میرا آخری سلام رقیہ تم پر میرا آخری سلام فزا تم پر میرا آخری سلام لیلہ تم پر میرا آخری سلام رباب تم پر میرا آخری سلام بی بیوں نے حسین کا جواب سلام دیا اب بی بیاں ہیں بے کسی ہیں کوئی مردوں میں نہیں ہے ایک سید سجاد ہے جو حالہ میں غشب پڑا ہوا ہے سید سجاد ہے جو بیمار ہے اور عالم غشمہ ہے بی بیوں کے سامنے ایک سہارہ ہے وہ حسین کا سہارہ اب جب حسین آواز دے رہے ہیں بی بیوں تمپہ سلام اب ہم بقتل کے لیے جا رہے ہیں جو بی بیوں نے گزارش کی اے فاطمہ کے لال اے دلبد زہرہ ہم سب حلقہ باندھے لیتے ہیں حلقہ کیے لیتے ہیں آپ بیچ سے گزر جائیں حسین علیہ السلام تاریخ کہتی ہے بیچ سے گزرے جدر جدر سے حسین گزرتے جا رہے تھے بی بیاں ہائے حسین کہتے گر رہی تھی اور اب جو حسین نکلے ہیں تو عالم یہ ہے خیمے سے نکلے بلکل ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے چنازہ نکل جاتا ہے خیمے سے جو بادے اثر سرور نکلے کچھ دیکھتے ہر سو شاہ مستر نکلے بھائی نظرائے نازیز و رفقہ ہاں داک کلیجے پہ بہتر نکلے حسین علیہ السلام خیمے سے برامد ہوئے بی بیاں تڑپ رہی ہیں بی بیاں بلک رہی ہیں حسین خیمے سے باہر آئے اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک نظر بائیں طرف دائیں طرف کی ایک نظر بائیں طرف کی حسین کبھی دائیں طرف دیکھ رہے تھے کبھی بائیں طرف دیکھ رہے تھے اور سامنے زلجنہ کھڑا ہوا تھا زلجنہ سامنے کھڑا ہے حسین کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں کہ اچانک اچانک زینب نے پس پچھتے آواز دی اے بھئیہ کیا اکبر کو ڈھونڈ رہے ہو کیا قاسم کو تلاش کر رہے ہو کیا عباس کو تلاش کر رہے ہو اے بھئیہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے اور زینب آگے بڑھی زینب نے لکاپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کو رہوار پر بٹھایا اور رہوار پر بٹھا کے کہا اے بھئیہ خدا حافظ ہائے وہ آشور کا دن جب زینب اپنے بھائی کو رخصت کر رہی تھی حسین قتلگاہ کی طرف چلے زینب نے سکینہ کو سمحا لیا اے بیٹی اے بابا مقتل کو جا رہے ہیں اے سکینہ بابا قتلگاہ کو جا رہے ہیں حسین مقتل کی طرف چلے حسین اکیلے حسین حسین اکیلے حسین کوئی حسین کو رہے حسین علیہ السلام نے تین حملے کیے پہلے حملے پہ حسین صاحب تمام تاریخوں نے لکھا فاطمہ کے لال نے علی کے بعد میں تین حملے کیے پہلے حملے پہ حسین لاشِ علی اکبر پہ پہنچے ہائے تم نے میرے جوان لال کو باہر دیا حسین نے پھر حملہ کیا اور اب لاشِ عباس پہ پہنچے آواز دی ہائے میرے جری عباس تم نے میری لاشِ اٹھانا دیکھی ہیں آؤ میری ماں کے دوت کی تاثیر دیکھو آج حسین حسین تلوار چلا رہا ہے حسین تلوار چلا رہا ہے اور اس کے بعد حسین نے پھر حملہ کیا چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوج پلٹی حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا فاطمہ کا لال دوشِ ذین پر ڈول رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی خنجر چلا رہا تھا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتھر اٹھائے حسین پر پتھر برس رہے تھے حسین دوشِ ذین پر ڈول رہے تھے اور ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کوئی ہے جو نسرت کرے کوئی ہے جو ہمیں دیکھے نسرت کرنے کے لیے کوئی نہ آیا مگر تاریخ کہتی ہے کہ پھر حسین نے ایک آواز دی اما ہمیں سمحال لیجئے اما اب حسین گر رہا ہے اما ہمیں سمحال لیجئے بتاریخ کا کہ بیانات یہ ہیں کہ حسین رہوار سے زمین پر تشریف لائے ماں نے گودی میں اٹھا لیا اے میرے لال حسین آ تیری ماں آ گئی ہے حسین کا زمین پر گرنا تھا حسین ادھر زمین پر تشریف لائے حسین رہوار سے زمین پر تشریف لائے اور قاتل کند خنجر لے کے چلا یہ خنجر شبر خنجر لے کے چل رہا ہے تاریخ کے بیانات یہ ہیں کہ جب امام خنجر لے کے چلا حسین تکایا اور گردن حسین پر خنجر رکھا تو خنجر رک رک کے چل رہا تھا خنجر رک رک کے چل رہا تھا شارہی نے واقعے کربلا نے اس بات کو بیان کیا کہ خنجر کے رکنے کی تین وجہ تھی پہلی وجہ تو یہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جب شمر چلا تھا تو اس نے ستر یا بہتر جگہ بار پتھر پہ مارا تھا اور جب جب پتھر پہ مارا گیا تو دھار مڑ بڑ گئی تھی چونکہ دھار مڑی ہوئی تھی اس لئے خنجر رک رک کے چل رہا تھا اور شارہی نے واقعے کربلا نے ایک وجہ اور بھی بیان کی کہ چونکہ حسین کا گلہ خشک تھا تین دن کے پیاسے تھے حسین اور اتنا خشک تھا گلہ کہ خنجر رک رک کے چل رہا تھا یعنی حسین کے گلے میں پہ خنجر چلا بگر رک رک کے چل رہا تھا ازادارو اور ایک وجہ واقعے شارہی نے واقعے کربلا نے ایک وجہ اور بھی لکھی کہ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پتھر بمارا تھا رک رک کے چل رہا تھا حسین پیاسے تھے اس لئے رک رک کے چل رہا تھا ایک وجہ یہ لکھی کہ جب حسین کے گلے پہ شمر خنجر رکھتا تھا تو ماں فاطمہ بڑھ کے حسین کے گلے پہ گلے رکھ دیتی تھی اے میرے لال اے شبر حسین کو زبا نہ کر ازادارو شبر کا خنجر چلا حسین زبا ہوئے زمین کربلا کو زلزلہ آیا آسمان سے خون برسنے لگا آواز آ رہی تھی اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عزبہ الحسین و بکربلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْشِ رَاجِعُونَ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ڈیڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی